جو موضوع ہے آگس بیس گنتگو کا وہ خاصا فلسفیانہ ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس ٹیشن کے آفیر تک یہاں رہے ہیں اور تاکہ جو جانتے ہیں وہ بھی 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 لیکن یہ کہ دائرہ شائع کی حیثیت سے دن رشکلی مجھے پر نام حمل لگا ہے اور اس کے علاوہ ہے یہ دانشوال کی حیثیت نیک پسکرین کی حیثیت اور میرے استاد کی حیثیت میرے حمداد کی حیثیت مجھے دانیت میں ایڈی ایکٹیو میں ہمیں رچاؤن زندی ساتھ لگا تھا اور سب سے بڑھتی ہے کہ دوست کی حیثیت تو بغیر کسی تاقلیل چیز پر ٹائم چھوڑا سا ہمارا قصد اتنا نہیں ہے ہم کو توقع دیھنے ہمرے دن ساتھ لگتا تو یہ اندراب سے دھر کھانی ہے تو یہ کہ یہاں ہی سب ہوتا رہتا ہے اور آپ مردہ رہے کے اب یہ پیدا رہتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں غفت جہا ہے اس کا عصار کی فرمزہ اگر بڑھ جاتا ہے یہ محضور ہے یہ افسر یہ بار میرے بحث یا برد باتشید میں ذکراتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے علم کیا ہے اور شاید ان کا بہامی کیا ہے اور یہ اگر بڑھ جاتا ہوتے ہیں اگر بڑھ جاتا ہوتے ہیں اگر بڑھ جاتا ہوتے ہیں کہ وہاں کس طرح ہے تو ایک جو ہم جو اگر بڑھ جائری کی ثقافت سے تعلق رہتے ہیں اور اس پہ اگر بڑھ جائری جس کا جو شہراست تطویر پینانت اور تصور روح کے لئے ساتھ اس میں بہت بار بار علم کے خلاف مجھو جو شہر بڑھ جاتا ہوتے ہیں ہمارے کبیر کا پانشور دعا ہے دعا ہے ہوتی پڑھ جگہ ہوا وہاں پنجیت ہوئے تائی آنکھر تینکہ پڑھائی سے پنجیت ہوئے یا پھر تینکہ پڑھ تینکہ پڑھ تینکہ پڑھ تینکہ پڑھ تینکہ پڑھ ہمیں یا تو علہام کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے یا وجدان کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جنہے ہم بظاحر کہتے ہیں کہ یہ غیر عقلی ذراعے سے حاصل ہونے والا ہے اب اس میں خواست شامل ہیں جو منیادی جو پہلا جو زینہ ہے ان کو خواست کا ہے اس کے بعد دو داعب بڑھ جاتے ہیں تو یہ کی طاink قدر یا دوسرا اس حواس سے آگے پڑھنکے ان حواس کو ایک خاص قسم کی ایسی ایسی مرکز پر مرتقص کرنا اس اس معلومات کو جو ہمیں ایک اندرونی ذرائع سے حاصل مانے والے علم ایسی مرکز پر مرتقص کرنا اب یہ ایک لنبا حالت زیادر مقاعدہ پلچھوکی کے تاریخ بھی رہے ہیں اور اسطاع بھی رہے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے بھی کہا وہ ٹھیک آئے تھے وہ کہ بہت پہلے عرصتو نے کہ عرصتو نے نہیں کہنا چاہیے کہ پریٹو تو پریٹو نے اپنینین اور نالیج تو دونوں میں فرق کیا کہ یہ تو نردہ کی جو ہم کو معلومات ہے یہ تو صرف اپنینین ہے میں ایک مثال سامنے کی اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے تانیبیلوں کو بھی کہ یہ جو ادبار ہیں تو یہ ادبار جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اس پر اپنینینس ہیں یا اس میں زبریں ہیں نیوز ہیں تو صبح کا ادبار جو ہے وہ شام کو میں اس کے اوپر بیٹھ پہ کھانا کھاتا ہوں اس کو بشاہتا ہوں دب تو پانچی سے رہتے بان کرتا ہوں لیکن اگر میرے گھر پہ لالیب کا کوئی پرانا دیمک کھائے اور وہ بہت نصح موجود ہے یا شیکشویر کا تو اس پہ یہ تو حمد کا دلیم نہیں دکتا میں اس کو باہت آنے کی بھی حمد نہیں کر دکتا میں اس کو جو ہر مہینے میں کبھاڑی آتا ہے لینے کی یل باز لیکن اس کی اندر میں وہ لالیب کا مطلب ہے تو میں تو نہیں کرتا تو ایک تو لیکن تو نالیج سے کیا مطلب ہے اور اوپینئن سے کیا مطلب ہے اور ہمارے زمانے میں سے اور نئی چیز پیدا ہوگئے یہ وہ ہے انفارمیشن تو ہم کبھی کبھی تنفود ہو جاتے ہیں کہ انفارمیشن کو نالیج سمجھتے ہیں اور نالیج کو اچھے یہاں جسمان میں ایل بستیبال ہوا ہے وہ میں اس کو نالیج نہیں کہہ رہا ہوں یہاں جو کلیم سے اکشاری نہیں بنتی ہے پھر جو اصل نالیج ہے یا جو اصل گیان ہے جس کو کہ انڈین کلاسٹی نے کہا گیا ہے جس کے پرمان ہیں بہت سے اور اس میں انمان کی ایک چیز ہے اس میں ایک چیز قیاس ہے انمان ہے اور وہ پورا اندر لوگی کھانگیاں اندر کسی چیز تک پہنچنے کا لیکن جو ہنٹی میٹ ہے خوبی روجدان پہ جاتا ہے جس کو کہ آپ نے ابھی انہام کی بات اب آپ کوئی شیر کہتے ہیں یا شیر کیا کوئی افتانہ یا کوئی نامل خوافی عدد کا کوئی بھی کام کیونکہ تغلیبی نوریت کا ہوتا ہے یا آرٹ ہی کوئی بھی سنگلیجیز انٹنگ بھی اس کے اندر آنے آتھانی کٹی تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرا مان کا یہ ہے کہ جو تغلیب ہوتی ہے وہ انہیں خالق تذبری راکھتی ہیں اگر آپ مدبی مانہ میں اس کے بعد چھوڑ دیجئے وہ کہاں ہمیں جس طرح نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی ایک ایشو ہے میرے پاس وہ بھی کہ جو تخلیق ہے آپ کی وہ اپنے خالق سے بڑی ہو جاتی ہے یہ خواب لمحے میں کیونکہ ایک اچھا شیر کہنے کے بعد یا کوئی شیر کہنے کے بعد آپ کو خود پھر ایک حیرت ہوتی ہے آپ کو ایک بندر مطلب پاسٹریہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ آپ نے کہا تھا تو اگر آپ نے علم سے کہا ہوتا تو ہرگز آپ کو حیرت نہیں ہوئی اگر علم کے ذریعے آپ نے کوئی اس کی دکھی ہے اگر علم کے ذریعے آپ نے کوئی افسانہ لکھنا ہے سامنے بیٹھے ہیں ندوان عزب صاحب ہوا رہے اگر آپ نے اپنی علم کی بنیاد پہ اوپر پیورلی علم کی بنیاد پہ آپ نے کوئی تفلیزی تجربہ اس میں شامل نہیں تھا تو آپ کو اس میں کبھی حیرت حیرت نہیں ہوگی اور حیرت نہیں ہوگی تو پھر آپ جو ہیں وہ وہ جو علم ہے اگر آپ نے علم سے کیا ہوگا تو وہ ماتھمیٹس کا سوال ہے ٹھیک ہے وہ یہ فارمولہ ہے آپ نے اس فارمولے کو اپلائی کیا آپ کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہونا چلی کہ آپ کو سوال کا جواب ٹک ٹک ٹنگلتے آگیا ہے لیکن جب کوئی تفلیق کی شکل میں ایک انٹیگریٹڈ اکائی کی شکل میں آپ کے سامنے آپ کی تفلیق آتی ہے میں یہ نہیں کروں کہ ہمیشہ یہ ہوگا لیکن ایک کوئی اچھا شیر ایک کوئی اندرہ شیر وہ آپ سے پڑا ہو جائے گا اس لمحے میں اس کے بعد پھر وہ دور آئے گا کبھی کہ جب پھر آپ اس پراسز میں ہوں گے پھر کوئی شیر آپ سے پھر سے پڑا ہو جائے گا یہ سلطلہ چلتا ہے کہ تقلیض ہمیشہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جس نے وہ اپنے خالق سے بڑی ہو جاتا ہے خالق کو خود یہ نہیں یقین آتا ہے کہ ارے یہ میں نے کیا اس کی ایک بزاگیا ہے کہ جگرنات کا جو اندر ہے آپ کے پھری میں تو آپ دیکھئے کہ جگرنات کی جو مرتی بنی ہوئی ہے وہ ساری جو مرتی تو بالکل اپنے تناسوں میں ہے مگر آنکھیں بہت پڑی پڑی ہیں بہت پڑی آنکھیں اس کا جواب وہاں میں پجاری کچھ اور دیتے ہیں وہاں جو لوگ ہیں وہ کچھ اور دیتے ہیں جیزا سا ریزن سہمی کیا آتا ہے کہ جگرنات میں کہ انہوں نے دنیا کو بنایا تو دنیا بنانے کے بعد جب خود میں اپنا سمسار دے گا تو ان کی ہانکھیں آسکالیے سے پھٹ گئیں اس لیے وہ اگنے بڑی ہو گیا تو یہ جو وندر کی فیلنگ ہے یہ جو پورا یہ پوری چیز ہے وہیوں تو لگتا ہے کہ علم بات میں تو آ سکتا ہے ہاں کو یعنی جب وہ تصلیف تصلیف کے پیچے علم نہیں ہے تصلیف کے پیچے علم مہت دوسروں کے پیچے جو علم حاضر ہوتا ہے وہ دوسروں کے علم بن سکتا ہے آپ کے لئے وہ فندان کی سطح پہ ہوتا ہے بات سے شاید علم بن جائے جس دن میں ہم علم کی بات کر رہے ہیں جس دن میں ہم عالیم اور ایک سوسی میں اور ایک عارشت کے فرد میں دیں یہ تو ہی تھی کہ ہمیں اسی پہ ذرا سے کہیں گے کہ شیر کہن کہاں سے کھانا کہ جو میشہ آتا ہے یہ پچی ہے ہمارے یہاں ہم پہ پہلے طرح سے یہ نام ہے کہ آج کی دنیا میں علم کا جو پورا تصور ہے وہ بہت زیادہ اس میں آرگی پیدا ہو گئی ہے تو کلاسیکل ٹائمز ہمارے زمانوں میں علم بنیادی طور پر تین شعبے ہوتے تھے بنیادی ایک تو تاریخ تاریخ میں سارے زمانے کی معلومات تھی اور زمانی علوم جیسے آج ہمارے ہم سروا قرارج تاریخ میں جاتا تھے دوسرا در lureع میں علم hac تارے عاصل ہم جو آپک کے دریبے جاتے بھی آپ اورergمات کی جاتے ہیں ووہ سب علم کے فلسفر موجود تھی باقی حساب جو طریق قرم ہوتے دوسران میں اور ہنسہ یہاں بلے ممارک کھنے موظر ہنسہ تو ایک تو یہ کہ آپ اب تک جو کچھ بھی انسان نے جانا ہے وہ حاصل کرنا جیسے ہم کہتے ہیں جو نون فورپس اپ مولیج ہے جب جب بھی آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے زمانے میں ایک تو یہ تھا کہ بہت شروع کا زمانہ پاڑھتا تھا پہلے جب یہ سارا دنسلہ شروع ہوا بہنوں کے زمانے میں جو ساگریٹیز جو پہلا سمجھا جاتا ہے تو اس وقت تک تو یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ان کی پیدا بار شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے چیزیں جمع ہو جیتے ہیں اور اس کا جو ایک جو جو خزانہ تھا پورا معلومات کے جیسے آپ کہیں کہ دنیا کے بارے میں یا آدمی کے بارے میں یا وقت کے بارے میں یہ سارے تصور آپ جائے ہیں دھیرے دھیرے بہت نلیشے تو بات میں کہا ہے میرا لئے ایک علم کا پڑت در پڑت ایک چیز پیدا ہوئی چیز ہوگی تو آپ جب بھی پیدا ہوتے ہیں کسی بھی زمانے میں ہوں تو آپ کو صاحبہ علمانی کی پہلے سے جو چیز موجود ہے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے دوسرے پھر آپ اپنے اپنے ذہن کو کام ملا کر کچھ اضافہ کرتے ہیں تو اس دن میں پہلے سے موجود ہے تو اس کا کارٹیپیشن ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہمیشہ سے جلی آ رہی ہے اب آج کام آمرہ یہ ہے کہ آج سارا علم جو ہے وہ سیمٹ کے ٹیکنالوجی میں آیا پہلے کا علم جو تھا اس میں دو اس سے ہوتے تھے تو یہ کہ آپ جسے کارٹ اگر آپ نے آپ کو جانا ہوں نو کا ہی شرف یونان میں سوریٹیز نے کہا یہاں کہا گیا کہ آپ نے آپ کو سمجھ گیا آپ نے آپ کو جانا ہی ہے تو وجود کا علم جو ہے جسے پرسپے بیانٹوروجی کہتے ہیں وہ ایک بنیالی چیز تھی کہ اس میں اخلاقیات بھی شامل ہے تھی اور اس میں کیسے بڑھتا ہو کیا جائے سو ساماجی جو طریقہ ہے نگی گزارنے کی پیدا ہے انسانی تعلقات کیسے ہوں یہ سارے چیزیں اس میں شامل تھیں تو اب یہ ہے کہ سہارا کھل ہمارا ٹیکنالوجی ہے یا پھر انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے یا انگلیننگ یا ایسی چیزیں جن سے ہم کچھ بناتے ہیں زندگی کو ارامل بنانے کے لیے یا سہود نے کرنا کمی کی تھی یہ جو علم تھا جیسے ہم اندر کا علم کہتے ہیں اپنے آپ کے بارے پر یہ کہیں نہیں کہا کسی انورسٹی میں کسی بھی شعبے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ انسان کے طور پر آپ ایسے رہیں آپ کیا ہیں پہلے بات یہ کہیں کیا تو پہلے ایک تو یہ چھوٹتے ہی کچھ لگت کہ آپ آئے کہاں سے ہیں انسان کا آپ جہاں ہیں وہ دنیا میں ہیں تو کہاں سے آئے اور جانا کہاں ہیں آپ کو اب یہ سارے چیزیں دو طرح سرمکر ہوتی تھی ایک تو یہ فلسفیق کے بنیانی سوالات یہ نہیں کیا ہیں اور ان میں الگ الگ جواب آ دیئے ہیں ہر فلسفیانہ روایت میں اللہ اپنے طور پر اس کو ایسپلین کیا گیا ہے انٹرپیٹ کیا گیا ہے اس کے بعد انہی بنیانوں پر ملاحق پیدا ہوئے مطلق اور انہوں نے حتمی سوال مطلق تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہ کہاں سے آیا وہاں خودانے پر لگ گیا کہاں جاؤ گے خودانے پر لگ جاؤ گے اس دنیا جو ہے وہ بہت آردی جگہ ہے اس آپ کا دن بھی آردی ہے تو اس آردیت کو آپ پینانی ہے اور ایسے کام کیجئے جو اچھے کام ہوں اور جو اپنی چاہت ہوں دیا گیا ہے تو اس طرح سے جو بھی یعنیت اللہ کا اور بھاشر کا اور اسلامی جو روایت میں اور اندو روایت میں انعانی روایت میں پیشن جو ٹیڈیشن ہیں انترین مذہب میں ہیں وہ ایک کیپسکول فارم ہیں وہ سٹی نے بچائی ہے کی مذہب کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے جواب اس کے پاس ہوتا ہے پہلا اس سے پہلے سے دیکھیں اور موت کے بعد بھل سفاق یہ دعوی نہیں کرتا کہ وہ آپ کے یہ بنیانی سوالات ہیں ان کے حتمی جواب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ ہر سوال کا جواب ہی سوال ہوتا ہے تو اب یہاں پر جو معاملہ ہے کہ شیر جو ہوتا ہے یا عدب کا معاملہ سارت ہے وہ کچھ لوگوں کے نظری شاعری خاص طرح کا علم ہے لیکن وہ کوئی علم نہیں ہیں جو ہمیں کتاب کو یہ برطب کے کتابوں میں یا سمالی وزوم کے ذریعے بھی حاصل پتا ہے وہ ایک خاص قسم پر اسٹرکچرڈ نالیج ہے ایک منظم نالیج ہے جسے معلومات کو آپ ایک ترقیب میں اور ایک تنظیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں پہلے اس کو مرتب کرتے ہیں پھر اس کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹرکٹرڈ نالیج ہے جو ہم کتابوں میں شبیو شکل موضوع دلتی ہے اور اس کو ہم ایک نصر تسری نصر کو انتقل کرتے ہیں اب شاعری میں جب نیر تکیمیر کہتے ہیں کہ مرساہل ہمیں جانو پھرتا ہے خلق برسوں تب خواب کے پردے سے انسان نگلتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نگل چک لیکن کون سائل ہمیں ہیں ایساہل ہم ہم میرک مرک کے نام سے شائر اتردار داکشیو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بظاہر تو ایک آدم کی لئے ہوتا ہے لیکن ہم کمام انسانوں کے لئے ایک بات کہہ جارے لئے ہم ہمیں دیکھتے بلائے ہم سن چاکھتے رہے ہیں دنیا میں اور ہم کوئی حسد نہیں رکھتے ہیں اور کوئی طاقت ہمارا بات نہیں ہے نام انسان جو اتنے کہیں بڑھتے ہیں وہ تو یہ ایسے سہل نہیں کہتے کی نظر آپ سے اتنے معامل ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہے جو آپ اس بنایا خواہ کا پردہ یہ بٹی کا جو کچھ سارا انسان خواہ کا بنا ہوا بھمیاں خواہشی کرنے ہو تو اس خواہ کے پردے پیچھے کچھ ہو رہا ہے اس خواہ کے پیچھے جو رہا ہے جو کام چل رہا ہے بنائے جانے کا بننے کا وہ اس پردے سے کب کوئی چیز بھارا کی تو فرق جو ہے وہ ہماری چیز میں ایک ایسی چیز ہے جو کھون رہا ہے تو وہ یہ وقت ہے وہ کھون رہا ہے وہ کھون رہا ہے اور اس کھونے سے جو حرکت پیدا ہو رہی ہے جس کو بعد میں ہم لوگوں نے چاک کے اس چیز ہے جو مدین کی رہا ہے اور ہمارے یاں کا چاک اور تو یہ چرپ جو ہے وہ بکت کا چیارہ اور وہ بکت ہے بیشا رہا ہے گردش میں ہے رہا ہے اور ایک لینیر اس میں روانی گردش میں ہے یہ ہماری پوری شائری جو ہے اور دو فارسی کی شائری اس میں چلپ جو ہے وہ ایک سٹیڈی چیز نہیں ہے بکت سٹیٹس چیز نہیں ہے بکت جو ہے وہ گردش میں ہے سائیکلیکل کی طرح کی چیز ہے تو وہ جو گردش ہو رہی ہے اس سے نئی نئی شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور یہ انسان جو ہے وہ خاک کی کتا جو ہے وہ بھی وہی سے اسی حرکت کے نتیجے کے طور پر زائد ہوتا ہے تو پیلائیس جو ہے اس طرح سے وہ ایک پردہ ہے آدم وجود کا اس آدم وجود کے پردے کو اٹھا کر ایک چہرہ باہر آتا ہے اور وہ انسان اس کی نمود ہوتی ہے تو اب یہ جو سارا علم ہے میر ساکی میر نام کا شائر جو یہ شیئر کر رہا ہے اس کے پیچھے کون سا علم ہے ایک تو علم یہ ہے برحال کی جو ان کے دمانے میں جب جو چیز تھا انسان کے بارے میں تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ انسان خاک کا خطلہ ہے یہ ہندو روایت یہ شامل ہے انسانی روایت ہے قرآن میں کہا گیا کہ خاک سے بنایا گیا ہے یہ بات پہلے سے معلوم ہو میر صاحب کو اب وہ اس خاک کی جو خطلہ ہے خاک کا خاک کا جو شکل کے پہلے ہوئی ہے وہ پہلے سے موجود ہیں تو اب وہ ایک تو تو شک یہ ہے کہ خدا نے تخلیق کیا انسان کو تو وہاں پاک مذہبی ایک چیز ہو گئی خدا ہو گئی کہ میر صاحب کو یہ کہنے کیا ضرورت کی ہے خاک کے پردس سے انسان بڑے مشیر سے نکلتے ہیں یہ میر کام نہ کر رہا ہے یہاں ہم نے کسی بھی مذہبی روایت کی طرف مذہبی روایت سے اپنے حاصل کر لیا کہ مٹی کا خود رہا ہے تو لیکن آگے جو انہوں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ جو پڑائش کا عمل ہے انسان کی پڑائش کا عمل وہ میر کے اپنے احساس اور اس کے اپنے تجربے کی بنابار ہے وہ اس کے اندر سے آیا ہے یہ یہ شکل کی یہ جو جو جرد کے دوار ہے جو گردش ہے جرد کی اس کے گردش کے نتیجے میں ایک شکلیں پہلا ہوتی ہیں جو انسان کی شکل میں میں نظر آتی ہے تو یہاں پر امیر جو ہے وہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سکیزم جو پہلے سمجھل آگے انسان پہستعمال کیا اور اس کو ایک بڑے کجروے میں تبدیل کر دیا تو یہ شیل جو ہے وہ اپنا انٹرپیٹیشن ہو گیا انسان کی تطلیق کا وہ امیر کا اپنا تعبیر ہے اس اس جسے آدم کی جو قرآن بیان کیا گیا اور کسی جب اوپر تو یہ جو فرد ہے اپنی طور پر شاید اس کو ایک شخص میں اپنی شکل میں دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے تصویر بنا رہا ہے تو یہ شاید یہ تطلیق ہے یہ اپنے طور پر لفظوں کے ذریعے ایک ایک نئی چیز پر لگنا انسان کے بارے میں اس کی تطلیق کے بارے میں جب یہ شیر بن گیا تو اس کے بعد کیا وہ دوسروں کے لیے علم رہا ہے یا دوسروں کے لیے بھی بجلدان بنا رہا ہے شیر شیر بھی بات نہیں کیونکہ بجلدان ہی چیز پر لہتا ہے شیر ہے اس کی اپنی الگ ایک کانات ہے وہ آپ کو یہ جو شیر ہے وہ آپ کہیں بھی نہ آپ کو کو سوشیل دانیس بتایا گا انسان کے بارے میں یہ بات نہ پر لگ بھی بتایا گا کوئی نہ کوئی اور آئینس بتایا گیا آپ کو یہ یہ ایک اس میں جو جمالی آتی انسل پر لٹا سن کیا ہے شائر نے وہ اپنا الگ ایک ہے جو میں نے جو شائری کا ہے اس میں کوئی دوسری دوسرا علم جو ہے وہ اس میں شریف نہیں ہو سکتا نہ اس کے بڑا بڑا سکتا ہے لیکن یہ تو ایک جشمیں باتیں جیسے ہم پہل سکتے ہیں وہ چیزوں ڈے لئے اپنے طور پر اور شیر جو ہے اپنے آپ میں خود مکتفی ہے آپ اس سے خود مکتفی ہے خود مکتفی ہے وہ اپنا الگ ایک نظام میں ہو سکتا ہے معنی کا نظام ہو سکتا ہے تو یہ علم جو ہے جو باہر موجود ہے اب مکتفی جو کہہ رہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیا بات کر رہا ہے لیکن وہ تو وہ اپنے اس قرم کی بنیاد پر کہیں گے لیکن شاید شیر کی بنیاد پر اس کا اپنا سجھ ہے اور وہ سجھ ہے کسی بھی دوسرے ذریعے سے اس کو کاٹنی سکتے ہیں اور ثابت نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر ثابت ہونا ہم کہتے ہیں کہ ستہ پرماری تکنیس کی سکتا ہے کہ اپنے ہاں ثابت ہے وہ اپنے اس کا سبسکل ہے وہ کہ ایک شیر کی جو حتیقت ہے وہ اپنی اندر ہوتی ہے شاید شاید اور وہ ایسی ہوتی کرتے ہیں جس جس کو نہ کر رہا ہوتی ہے اور نہ جس کے اوپر پر سوال نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے جوابات اتنے دیرس کینگی یہ شرح ہے وقت ہے اس کی گردش سے اس گردش سے شایدیں کہہ رہا ہوتی ہیں تو یہ جو بلاہت عام انسان بے وقت اور بے وقار اور مائے مائے پھر رہے ہیں جس کیاں ٹھٹھاتے ہوئے یہ ان کو پیدا کرنے بھی وقت کو اور کائنات کو اتنی میند کرنی پڑتی ہے تب جات کے اس لیے بہت سی مطلب آتے ہیں وہ بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں پیر پہلک 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 بھی خاص اسمی گردی سے جیسے انسان پہلک پہلک پھرکنے میں یہ بھی ہے کہ وہ وہ مارا مارا پھر سرگرنا ہے کسی چیز کے تلاشتنی وہ نہیں آریہی ہے کیسے کریں کیسے حاصل کریں انسان نام جیسے کیسے پڑا کریں تو یہ جو استیارہ بنید مطہرک جو ایمیج بن رہی ہے وہ چیز اپنے آپ میں ہمارے لئے اس کیا حسن ہے وہ حسند ہے اس کے بارے میں آپ کیا ضبا کریں گے گردش کرنے والا جو جو شہر گردش کر رہی ہے وہ اس کے سکیٹس مرکم ہے ہاں بے کل سمیں تو وہ تو تواف نہیں ہے وہ تو ایک چیز ہے جو پہلا ہوتا وہ تو کام ہے کامی کی جاروکر تواف ہو رہا ہے اور جو ہماری شہرین بہت بہت درہ رہا ہے جسامہ کی جاروکر جو ہے ہمارے نا طواف کر رہا ہے تو تواف کرنے والا اور جس کا تواف کیا جار رہا ہے اس میں اس نفر دھائیار کیا ہے تو اس لئے انشان جو ہے وہ بڑا بڑا ہے کہ یہ طرح سے نیتی ہونے اس شرک کے اندر جو ہے وہ ملتہ ہونے ہیں ایک بینیونی ہے ہماری موسیقی سارے علم کا مغرب انسان ہے سارے حسن کا جو سورس ہے وہ انسان ہے تو ہماری شاعری میں تو انسان کے علاوہ اور کسی چیز کو کوئی اہمیت دی نہیں گئی ہے سارا حسن ساری حقیقت اور سارا علم وہ سب انسان کے وجود کا مرک کے ہیں مرکن انسان اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلسل جو ایک ریفرین رہا ہے کہ کوئی بھی نظام چاہے وہ سیاسی نظام ہو چاہے وہ مذہبی نظام ہو چاہے غلاطی نظام ہو وہ انسان کے مات حد ہے انسان کے مات حد نہیں ہے اور اسی لئے ہمارے شاعروں نے ہر سب کی جو مذہبی تنظری کی کٹر پندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سیاسی سمانجی مذہبی مقتدر آگیس اور اس سارے لوگ جو موتستیب ہیں اور بائز ہیں اور ناسے ہیں اور یہ سارے کردار جو ادھر کی شاعرے میں ہم سنتے ہیں جو مذہبی خواب قسم کی مذہبی شکنوں کو ناپس کرنے کا کام کرتے ہیں اور جو انسان کو خواب داروں میں محدود کرنے کی کوششی کرتے ہیں ان کو احصر عطا گیا ہے تو اسی وجہ سے کہ یہ پوری یو شاعری ہے وہ یہ بہت بات میں انہائیڈمنٹ کے بعد یورپ میں اسے سرکوڑا ہے یورپ میں تو ساری شاعری شاعری امریندی کی اور پراندیسی کی سب مذہبی شاعری نہیں ہے تو یہ اندوستان کے اندر جو کنسکت کا پورا وہ بھی پورا ہیمنسکت کا انسان مرکوز شاعری ہے اس میں کچھ شاعری جو ہے وہ جو بھکی تحت ہے اس میں وہ خدا پرستی وہ آگئی وہ اتلکل جیسے ہیں کابیر ہیں اب کابیر کے ہاں ہم دو درہ سے دیکھتے ہیں ہم کو ایک تو ان کا جو مذہبی اور ایشور کا اور رحم کا تصور ہے جو بھراد اس کو ندوستان کا معاملہ ہے جس کی کوئی چنگ نہیں ہے خدا کی اور جو ساری کائنات میں ساری جاری دوساری ہے اور سرائیٹ کی ہوئے ہیں لیکن وہ ایک جب اس میٹا فیس میں رہتے ہیں جب تک تب تک انسان جا ہے وہ اس کے فانی ہونے پر اور اس کے بہت عارضی ہونے پر بڑے کوڑے پڑتے ہیں کہ تم جو ہو یہ تمہاری ایسے کوئی نہیں ہے بھرم میں نین رہو اور اسی سرحسنی حاصل کرتے ہیں لیکن جو مٹی پن پہ آتا ہے کبیر تو بلکل وہ بھرم بھرم نہیں رہتا کہ وہ کہتا ہے پاسے پاسے ہری سرے کہتا ہے کبیر کبیر کہ وہ بھرم مجھے ہے اور خدا بھگمان جتنے وہ پیشے پیشے بھاگ رہے ہیں تو وہاں جب انسان کو تسلیم کرنے کے بعد آتے ہیں تو کبیر جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتے تو میں اس کبیر کے ساتھ ہوں جو آدمی مٹی کا پتلا ہے اور مٹی کے پتلا کی حیثیت سے اس کو تسلیم کرتے ہیں واقعی آپ چاہے وہ مانے پر بھرم کو ہمارے سامنے پر بھرم آنے دیکھیں تو اس لئے ایک سکت انسان ہے ہمارے دور اس کو نہیں کہنا ہمارے دور اور او کا فانی ہونا اس کا فانی ہونا ہی اس کا حسن ہے اس لئے کہ جہاں فنا ہتم ہوئی وہاں جو استقلال ہے جو مفتی ہونا جائے وہ تو شرام کدا کر رہتا ہے اس کو ختم نہیں ہونا وہ ایک چیز کا اگر آپ معلوم ہو جائے کہ اس کو ختم نہیں ہونا ہے نظرنا مرنا نظرنا مرنا نظرنا مرنا تو وہ ہی ہے کہ یہ پناہ پناہ وزیری انسان کی درہ ہے وہ ہی اس کی حقیقت کو فضل اتر کرتی ہے اور اس کا حسن ہی ہی ہے تو یہ جو انسان مرکوزیت ہے یہ ایسی چیز ہے جو اس کا علم جا ہے وہ اپنے تجربے سے آیا ہے یہ کچھ تو صورت میں آیا اور مرنان کے ذریعے آیا لیکن شاعروں نے اُس کو اپنے اندر اپنے خون کی دوانی اور اس کی روشنی ساتھ ہی ہے تو یہ جو شاعری ہے کہ اس کا علم اس باری علم سے کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے بلکہ یہ ذریعہ ہے اس کے جو وجہدان ہے یہ وجہدان کی ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے ہم یہ جو حضرت میں اکثر پڑھاتے ہیں یہ ہمارا پہلا سبب ہوتا ہے کہ ٹاپل، لوجک، انٹیوشن، جملائی، حضرت شمالی جی اس کا اوکادہ سبب ہوتا ہے تو کیا آئے وجہدان کی مظمت تو یہ ایسے کہ اپراد گئے ہیں کہ وہی وہی الائی تو خودہ دلتا ہے انسان وہ ایک نظام نہیں ہے لیکن یہ جو علم ہے جو غیر عقلی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے جیسے چیٹی اپنا چلی کے اپنا چلی کے اپنا چلی کے کام اپنا چلی کے کام اپنا چلی کے کام لیکن وہ اُس کے ہاں ایک 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 شروع لیکن ایک خاص قسم کی حرکت میں رہنا ہے اور وہ حرکت جو ہے وہ رسک کی تلاش ہے خون کا کشنہ کلی کا پیدا ہونا اور رنگ پودوں میں کھل پیدا ہونا مقتیوں کا دمکنہ اور نروشنی سے یہ ساری چیزیں سب مجھنا مکھیں وہاں کوئی پسنپا نہیں آتا ہے اپنے کو اور رفتی کو تو وہ اپنے وجود اس کے ہاں پر ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو اس کو اپنے اندر سے اس کا ایسے یہ کرنا ہے تو وہ دلزاد ہے تو آسکر تو بڑا یہ خیشن ہو گیا نا کہ افادیت کیا ہے اب یہ افادیت دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے خون کا دلز کیا ہے یا فل کا دلز کیا ہے پیڑ میں فل ہے تو وہ ہماری بنائی گا ہے وہ کھا رہا ہے مجھے نظر اپنے کو کہہ اس کے اندر کے یوٹی لیٹیرین پہلو اس فل میں پیدا کر گیا لیکن فل کو یہ نہیں معلوم کہ وہ آرکی پیٹی جبو پیمیٹا تھا ہے اس کے کھلنے میں جو حسن ہے اس کے بلنے میں جو حسن ہے وہ اس کا اپنا حسن ہے لیکن آج جو شیر ہے کوئی بھی شیر کہیں تو صاحب دیکھیں اس کو فارن ایلیمنٹر دیا جاتا ہے اور اس کا یہ فاتھیل یہ کام آگا ہے ہمارے تو کام ہاں نہیں آتا ہے جہاں اگر وہ کام آتا ہے تو دنیاوی کام تو بلکل نہیں آتا ہے یہ کام بڑے لیپن کو کرتا ہے یہ ہمارے یہاں جو یہ سسلہ آیا ہے یہ تو مضاعف سے آیا ہے کہ ہر دید ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کو پہلے بزر ہے کہ آپ اتنا پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو روزی روٹیز شیاسی طرح آپ بھی یہ ہے کہ ایک حافظ کا علم ہے آپ سارے طالب میں جو ہیں ماباب یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے تو ہمارے پیسے میں جاتا تھا کہ آرٹ کا جو ایک پورا کچھ لوگ کچھ گھروں میں کلچر ہوتا تھا کہ شائری کا کلچر ہے تو شائری بڑی اہمی چیز ہے لیکن اس کے بعد دیری دے ہم کو پتا چلا لیکن یہ ہے کہ شائری تو منجاری مرد نہیں ضربت شائری جاتا ہے کہ شائری جاتا ہے مجھے کی شائری جاتا ہے بھی جو بتایا کیا جاتا ہے تو شائری جو ہے وہ معلوم بڑا کی شائری کر رہا ہے اچھا یہ کرتے تھے کہ آپ شائر ہیں تو پھر آپ کرتے ہیں تو شائری جو ہے کہ وہ سر کو محضت پر کام نہیں ہو اور وہ شائری صرف شائر ہیں تو پھر آپ کی حضرت نہیں ہے تو یہ تو پہلے بھی چاہتاں بہت کار رکھیں اتنا یہ ایک جو طاقتور ہو گاتے تھے جو بادشاہ ہیں یا نواب ہیں یا امیر اور رئیس لوگ ہیں ان کے ہاں ایک کلچر میں کی شامل تھی کہ جو فنکار ہیں ان کو یہ بھی قیمتی ہوگی تو ان کو ہم سرکاری ایک فنڈ باتا تھا ہر دربار میں اس کا کی وہ کلچر ایترا کی مسائیٹی ہو جاتی تھی اس میں تو پروٹیکٹر تھا تو پروٹیکٹر تھا ہمی کفالت کرتا تھا موزیشنز ہیں ڈانسر ہیں شائر ہیں اب وہ صرف شائروں وغیرہ سے صرف اتنا جادے تھے کہ پسیدہ اوسی داریڈے وہ سال میں ایک بار یا تینیت تھی ایک ایک داریڈے رہے لیکن وہ وہ اس پر کوئی پابندی اس طرح نہیں لگا رہے تو زلین نہیں کرتے تھے کہ وہ کیسے آپ نے کہا تو ایسی دوسری بلائے کیا جو در آئیں گے تو بارچاہ خود ہی چاہیری کر رہا ہے نحاس آب خود ہی چاہیری کرنا ہے وہ اس طرح رہے ہیں شائر سے تو یہ بھی دیکھیں آپ میں ہمارے ہاں شائری شائر جو ہے پراکا سارے بڑے شائر رہے ہیں وہ دربارہ سب آبستہ رہے ہیں اور زیادہ تر ہیں وہ بادشاہوں کے استاد دے رہے ہیں تو یہ جو شائری جو ہے اس کا حسن اقتدار پر کو اپنے ماندہ رکھتا تھا یہ خطرہ کو اپنے اپنے اپسائل میں نہیں رکھتا تھا کبھی کوئی کچھ پادشاہ ہوتے تھے جو بگڑے ہوئے ہوتے سے جو بگڑا سے وہ جب بھی کرتے تھے لیکن اسی میں سارے مہت کم ہیں کہ عام طور پر مگی بادشاہ کو شائر ہوتا تھا ہم دین درہ ہمارے یہ سو دو سو سال میں جو ہوا ہے خاص طور پر جو یہ ہماری نجمہ رہمانی تو اس میں ہمارے ہاں جو مارکسس ہو جو کے بنیاد پر جو حکومت بنید ان میں یہ بات شائری کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے جائری اور ایفیشن میں اعداد تخریح کرنا تو اس کو بھی ایک کام اخواہ کے سوال کام کی ملدوری والا عاملہ اس کو اس میں شامل کرنے ہی پرچھتی تو زمانے میں آپ سے پہلا ساکھ پہلے ڈال پہلے جو بیسے ہوتے تھی کہ احبادیت کیا ہے راتب کی شائری کیا ہے تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ شائری جو ہے وہ تو بیوتا بنانے سے اس سے بھی کہوں گئی ہو دیتی لیوئے اس سے کہ کیا ملدہ میں آپ شائر شائر ہوں کہاں تو حقیقت کہاں تو بعد میں یہ جواب یہ اس کا دیا گیا کہ ہم مگر اپنے کسی شیر سے آپ کے ہوتوں پر ذرا سی مسکراہت پہلا کر سکتے ہیں یا آپ کے دل کی ٹھائری ہوئی دھردنوں میں تھوڑی حیرت پہلا رہتا سکتے ہیں یا محبوب کے ذکر سے آپ کے ذکروں کی جو سختی ہے تو یہ کم بڑا کام کم بڑا کام ہے دنیا میں جو سارا جو آپ کی زندگی ہے وہ اس کا مرکز ہے وہ اس طرح سے آپ کو روٹی روٹی ہاتھی کرنی ہے یا اس کے آگے پھر آپ کو کچھ خبزے کرنے ہیں رمینوں پر خبزے کرنے ہیں کچھ حکومتیں بنانی ہیں کچھ پیسہ کمانا ہے اور لوگوں کو بلام بنانا ہے یہ سارے کی ضروری کام کرتے ہیں انسان تو انہیں ضروری کاموں میں اگر یہ احساس میں دلا دیا جائے کہ یہ ضروری کام جو آپ کر رہے ہیں یہ خضون کام ہیں بنیائی طور پر ان کی کوئی حضرت نہیں ہے تو آپ اگر اچھے انسان ہیں اچھے انسان کے مطلب طریق مطال ہیں آپ دوسروں کو انسان سمجھتے ہیں اور اگر آپ خسن سے متاثر ہوتے ہیں اور خسن کی جو روشنی ہے اس کو تفصیم کر سکتے ہیں اس کو تک پیدا سکتے ہیں اگر آپ کیاں صداقت پسندی ہے اگر آپ کے اندر صداقت کا بقار ہے اگر آپ کی حرمت ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس سے یہ دنیا جائے اس کو ایک سر میں لائے جا سکتا ہے اس کے بے سورہ پن ہے اس کے بناہم کی ہے تو یہ جو کام ہے خیاری کا یہ اپنے آپ میں ایسا کام ہے جو کسی اور طریقے سے موجود نہیں ہے یہ لوگ عام طور سے کبھی کبھی اس کو یاد رکھتے ہیں کبھی ہو جاتے ہیں تو آج کا دمانہ ہمارا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اسی طرح کا دمانہ ہے جبکہ آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ خسارے میں آ گیا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک پورا جو عزت اور دنیا کا وہ سب چیزیں اب وہ ختم ہو گئی ہیں اب انوستی میں بھی مضبعہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور اس میں کوئی زندگی اور کوئی ایسی روشنی نہیں ہوتی آپ کو آپ نماز پڑھتے رہیے پوزہ پارٹ کرتے رہیے آرٹیاں بیٹھتے رہیے لیکن ماں سے لوٹتے ہی اب اندھیرے کنت اگر آپ میندر کو پڑھنا ہے تو ان کا ایک شیر یا پھر آپ زرٹ دینے ہیں تو یہ جو بنیادی انسان سے آپ کا جسامنا ہوتا ہے آپ جو ہیں وہ انسان کو چھوڑے چھوٹی ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں پڑھا ہوا ٹریکشنز میں دیکھتے ہیں آپ کو ویسے تو ہم تو ہمینٹیز چاہے ہو انورسٹیز کے اندر اس کی قیادت نہیں رہی بانٹ بھی ختم ہو خرین دیرے دیرے اور زبانیں جو پڑھائی بھی جاتی ہیں عدب جو پڑھائی بھی جاتا ہے وہ اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا کہ آدمی کے اندر عدب کا خسن اور عدب کی صداقت کو جہاں گزئی کر دیا وہ بھی ایک رسول کی ادائیگی ہوتی ہے سٹیز میں بھی اور کالجز میں بھی بھی بھاقی اور تو اپنا آپ سارا اند ہے وہ بزنس کے خدمت میں بڑے آئی ایٹیز ہیں آئی آئی ایم ہیں دہین دہین نوجہان ہیں وہ صرف یہ اسی بھی لائے ہمیں کہ آئی ٹکورٹ کر دیا انجنیری میں وہ جو بزنس ہے اس کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں آپ کو مل رہے ہیں اور آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ آپ ہیں کیا آدمی ہونے کی جو حضرت آدمی ہونے کا ضروری کام ہے اس کی پیاس اتنی ہے کوئی بتائے گا بھی نہیں کہ آپ محاذب کیسے ہیں مل رہے ہیں بچہ ویلائیز کرنے کا جو برا کام تھا وہ ختم ہو گیا تو انسٹیاں جہاں 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 تو یہاں پر یہ جو اس کی دیفنیشن ہے وہ اس ہی سے ہنگے آئے ہیں تو اپر ہم یہ صورتحال جہاں جہاں صرف ایک ہے جو اب شاعری کے معاملہ بھی بہت ٹیوبیوس ہو گیا کمشگو ہو گیا ایسے کی اب جسے بلتو شاعری میں ہم شاعروں میں عام طور کے لوگ ایک خاص قسم کی تفریح شاعری ہوتی ہے وہ خاص قسم کی تفریح شاعری ہوتی ہے وہ خاص قسم کی تفریح شاعروں کو مشتعل کرنا ہوتا ہے یا اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ آکے اپنا شاعر جہاں ہیں وہ اکثر اپنا پڑا شاعر ہوتے ہیں جائی کمار لوگ ہوتے ہیں بچائے مذہب تو ان کو نشت نقی حق کا پتہ ہے نہ حسن کا پتہ ہے نہ زندگی کا پتہ ہے تو وہ صرف ایک کاروباری چیز ہو گئی ہے کہ اس کو آپ ایک خاص قسم کا ایک معاہر پیدا کرنا ہے تفریح آپ اور پیسے لینے ہیں وہاں بھی وہاں بھی آپ کو وہاں سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو آپ کو اندر سے روشن کرتے ہیں تو یہ ایک کرائیسس ہے جس میں کاروباری نیا کو مختلع ہے تو ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو 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 جانتے ہیں کہ کیسے شاعری اور جنگ میں کیا تعلق ہوتا ہے تو آج جو جو ماملہ انسانی وجود کو اہم بنانے کا یا اس کو روشن کرنے کا تو وہ ذریعہ اجنان کا ہم نے بن کر دیا تو یہ بھی دیکھئے یہ یہ ہے کہ اگبال کیا بھی دکھونا چاہئے تھا تھوڑا یہ سوالیں تھیں کہ اگبال نے بھی عظمت اعظم کی بڑی قیلت کیا اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ علم جو فضل سے حاصل ہوتا ہے تو آپ میں تو خلاق ہے وہ سب یہ پاہت ہے وہ عشق جو ہے وہ انٹویشن کی طرف جاتا ہے کہ اعتبال ہوتا ہے نبال بام ابھی بیٹھی funds مراقل پڑا آسشیں نمرود میں ہشت ہوتا ہے اس کے طور پر رومی اور راتی کا جو انکیاں بھی وہ پیدا ہوتی ہے وہ ت nationale ولی ہے کہ۔ اعتبالی ہوتا ہے کہ پہلی شہن جو بھی رکھ ہو گیا وہ مذہبیات کی طرف جانی کی وجہ سے پھر وہ تبلیغ من بے تو تو اسی طرح کا دنیاوی ان پیدا ہو گیا ہو گیا ہے جس کے وہ خود خلافت ہے جس کے تو یہ اقبال کی شائر کا ایک خمبگ مدر آتا ہے مجھے بھی وہ اقبال کا معاملہ یہ جا کہ ان کے بارے میں ہمارے دو ساتھ احمد آدمی جو یہاں جامیہ میں انشار پر دیتی اور پیفیسر تھے میڈیسن کے خارنٹین مطیر ہو گیا تو انہوں نے ایک مضموح لکھا ہے اقبال کے بارے انہوں نے اقبال کے جس مضموح اس طرح کا اور بھی لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے ایک خوابہ بھی کی ہے کہ اقبال کے ہاں تو دو محور نہ لاتا ہے زمانہ کا ایسا تھا کہ اس کے دصبو کے بہت مخالف بہت آتے ہیں وہ اور دصبو کو بہت صندی کہتا ہے کہ بکری بنا دیتا ہے انسان بنا دیتا ہے دوسری زمانے میں آتے ہیں تو وہ بہت تو وہ بتائیں جس میں یہی جہیں جنون اور آپ ان کا جو پینڈری ہے جنون کوئی مل جنا اور یہ ساری عشق وار کے مقابلے میں اصل کی مقابلے میں اس کو ایمیل سے نمت کرتا ہے تو یہاں جاتے ہیں تو وہ عطاب دامنے لکھا دی ایسی زمانے میں ان کی بیوی سے ان کے تعلقات صحیح ہوتے تھے تو سب وہ کیوں یہاں میں جانتے ہیں اور جب دھگڑا ہو جادہ زیادہ تو وہ خالی صلاح تھے تو یہ عجیب چیز ہے تو ان کے ہاں یہ تو وہاں نے کہاں وہاں نے کہاں وہاں نے کہاں وہاں نے پھر اس کو ایک کافی شیر ہیں بہت یہاں ہی اس پر اقل اور عشق اور جنون کو اولیت دی گئی ہے لیکن پھر انہوں نے دربن یہ تھی کہ وہ سارا سلمانوں کی سیاسی جو اتداد مندی ہے اور تو دوبارہ کامیاب کرنے کا یہ سب اس پر لکھر میں پھر گیا وہ تو وہ شائری ایک طرح سے بہت کم ہمارے جو انسان مربوز شائری ہے وہ بہت کم تو انسان کو مرکز سے بیتاصل کرنے کے کام انہوں لگا گیا اور ہماری پوری روایت تھی بھارتی اردو کی شائری کی جو انسان مربوز شائری تھی وہ انہوں نے ان کے حجود میں آنے سے وہ مذہب مربوز شائری جبکہ یہ بھی کہا تو ہم نے کہ باغے پہشتے مجھے میں سپر دیا تھا کیوں دارے جہاں تراز ہیں میرا انجدار کر تو یہاں تو بہت بڑا ہے مدل انسان مہاں پہ لیکن میرا ساری باتیں ہم لوگوں کی باتیں تو ساری باتیں ہو گئے میں مجھے جوہر اندیشہ کی کرنی کے بارے میری بات کرنی تھی لیکن موکر کرنی کیونکہ غالتیاں وہ بھی کوئی عشتی ہے اور وہ ہی علم کسلاف کی ہونا ہے تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کو بھی سمجھے آیا کہ ان لوگوں نے بہت کچھ بڑی بزیرت عمیت سن ہوتے تھے وہ ہم ان سے بہت بہت شکری آتا یہ یہ سب سے زیادہ سر ایک چیز ایک چیز ایک چیز سر ایک چیز تخلیف کے لئے ان کے ساتھ تخیر تصور اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہوئی ہیں یاد کہ ہم خواب کو بھی رکھ سکتے ہیں تو تخیر تصور یا خواب یہ چیزیں ان ان کا بندی ہے بندی نہیں ہے یا نہیں بندی ہے حالی نے بھی دیکھے ان شاعری کے شرطوں میں رکھا تھا پھر ہمارا داستانی جو سرمایہ تو لیے ساری چیزیں مطلب علم بنتی ہیں یا کیسے ہم عمل میں علم اور شاعری کے ہم نے جو بات کی نسی دو طریق ہیں ایک تاکن کا ذریعہ ہے ایک بندان کا ذریعہ ہے تو ہم اس پر مرکوز تھے ہم نے تصریقی عمل کے بارے میں یہاں مکتوب نہیں کرنی تھی اس لیے ہم نے ادھر لگی یہ خواب جہاں تو بنیادی یہ تصریقی عمل کے زر میں آتے ہیں انسان کی ہیں اور خواب کا عمل تو بنیادی ہے تصریقی عمل وہ بھی سب غیر تاکنی چیزیں ہیں جہاں پر عقل جو ہے آپ کی وہ بہت لطافت کے مرحلے میں داخل ہوکے ایک ایسا علم آپ کو دیتی ہے جو بلاہی لگتا ہے وہ تاکن سے الگ ہے جبکہ میرا اپنے جو نیوشن کی جو ہے کہ وہ عقل تو ہر نمہ مصروف امن ہے جو نتائج نشائدہ کرنا اور اس کی بنیاد پر لوجک کے ذریعے نتائج نتائج کرنا ان نتائج کی بنیاد پر نظریہ پینک کرنا پھر اس کو ویریفائی کرنا جو سائنس کا عامل ہے اوپلیویشن اوپسٹس اور ویریفیکیشن تو یہ خیاری میں بھی ایک ہی طرح سے جاتا ہے آگے جا کے پروڈکٹ چاہے ہوتا الگ ہو جاتا ہے وہاں پر سائنس چاہے ہوتا ہے کوئی نظریہ بن جاتا ہے کوئی سائنس کی خانون بن جاتا ہے ہم شیر کی شکل میں یا آسانے کی شکل میں یا آسانے کی شکل میں اسے دے جاتا ہیں لیکن وہ جو تفریقی عمل ہے اس میں اتنی بھی اجزاء ہیں اس کے خواہ یا اجدان کی اتنی شکل میں وہ سب اپنا کام کر دی ہیں وہ بھی مطلب ایک پول علم ہے جو بلاہر تاکل کا علم ہے اور بزرہ جو تاکل کے لطیف یا لطیف تہیر ہو جانے کی سکت ہے موسیقی